سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں میرے خیال میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوگی کیونکہ ابھی جب بھی الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشنز ابھی ہونے ہیں تو جب الیکشنز ہوں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سسٹم میں کس حد تک ابھی بھی فعال ہیں کیا ان کی جو سٹریٹیجی جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ان کو مدد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو اس وقت کا کھیل ہے اس کھیل میں سے ضروری وہ آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی جو کھیل چل رہا تھا اس کھیل کے میدان کو وہ چھوڑ کے چلے گئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور میں بھی اس میں شامل میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست کو عمران خان ہی سمجھے یعنی وہ ہی سمجھتا ہے وہ کر کیا رہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس دو حکومتیں دیں اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنٹ دو صوبوں کی حکومتیں دیں آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دو حکومتیں کسی اور کو دے دیں آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے آپ کا اپنا جیف سیکٹری اپنا آئی جی اپنے لوگ پوسٹڈ ڈی سی اوز ڈی پی اوز وغیرہ وغیرہ جب آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ میں یہ کھیل نہیں کھیلوں میں کسی پریمیر لیگ میں بڑی کھیل جا کے کھیلوں گا تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کہا کہ جب وہ بڑی کھیل شروع ہوگی تو پھر کھیلوں گا لیکن اب آپ کی جگہ پہ پنجاب میں یا کسی اور جگہ پہ جو بھی آئے چاہے وہ محسن نقوی آئے یا اختر لہوہ آئے یا کوئی اور آئے مازد کے ساتھ اگر کوئی ایسی شخصیت ہیں تو ان سے بہلے مازد کر لیتا ہوں لیکن ان کا رول ختم ہو جاتا ہے ان کے ہاتھ سے چیزیں جا چکی ہیں یہ کھیل سے آؤٹ ہو چکے ہیں آپ سسٹم سے آؤٹ ہونے کی بات کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کھیل چال رہا ہے اس میں آؤٹ ہوگی انہوں نے ضرور کہا کہ میں پریمیر لیگ کھیلنا چاہتا ہوں تو پریمیر لیگ میں جب آپ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا وہاں پہ بھی جو لوگ تھے وہاں پینلٹیاں دیا ہے ان کو کہ لو یار میں گول چھوڑ کے جا رہا ہوں کول پوسٹ پینلٹی تمہاری ہے چالیس دفعہ مارو ایک سو یارہ دفعہ مارو وہ پینلٹی کرتے جا رہے ہیں اور گول کرتے جا رہے ہیں گول خالی پڑا ہے ان کا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے تو میرے اپنے خیال سے نہ یہ کسی بھی طریقے سے نیشنل اسیمبلی میں اپنی پوزشن کو بچا سکے نہ یہ پروونشل اسیمبلی جن کے ہاتھ میں تھی جن کو چھوڑ سکے اب یہ رونا کہ کس نے کس کو کہاں پوائنٹ کر دیا کونسرٹ ڈی سی ہو جائے گا کونسرٹ ڈی پی ہو جائے گا کوئی معنی نہیں رکھتا تو میرے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ سسٹم تو ابھی خیر چل رہا ہے سسٹم دیکھئے کہاں تک چلتا ہے اور یہ کتنا فال لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو اپنی ان کی احساس ہے جو ایسنس ہے جو ان کی سٹرنگ تھی جو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں لیوریجز تھے چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جنگ اور سیاست تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے جب آپ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ سارے محاذ ایک وقت میں نہیں کھول دیتے یا محاذ خالی نہیں چھوڑ دیتے اور کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ پہ جاؤں گا لیکن سارے جو فرنٹ سے ہوں کو خالی چھوڑ دیا تو یہ کس قسم کی جنگ ہے اس کو تو بے وکوفی کہا جائے گا تو اس لیے آپ کسی پلان کے ساتھ کسی پلان کے تحت آپ اپنے دیفنسز کو بھی رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ چوز کرتے ہیں کہ میں نے اپنس کے در کرنا ہے لیکن آپ اپنا کوئی محاذ کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑ دے